اور جو آپ سائنس میں پڑھتے ہیں نا کیمسٹری پڑھتے ہیں آگے پڑھیں گے سائنس میں آپ کیمسٹری بڑے بچوں کو پتا ہوگا بیال جی ہے فیزیکس ہے کیمسٹری ہے امام جعفر صادق کو اس علم کیمیا میں کیمسٹری میں بہت مہارت حاصل تھی بلکہ مسلمانوں میں علم کیمیا کے موجود جو ہے امام جعفر صادق سمجھے جاتے ہیں اور انہی سے کیمسٹری کا علم علم کیمیا کا علم مسلمانوں کے بہت بڑے سائنس دان اور فلسفی جابر بن حیان نے سیکھا اور اس طریقے سے علم کیمیا کیمسٹری کا علم جو آگے بڑھا سپین کے اندلوس کے راستے سے پھر یورپ پہنچا اور یورپ کے لوگوں نے اس پر پھر ریسرچز وغیرہ کی اور یہ سائنسی علوم بھی جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خیرات ہیں اور کیونکہ یہ سب کس کی اولاد ہیں حضرت علیہ السلام کی اور ان کے بارے میں کہا ہی گیا میں علم کا رسول اللہ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علیہ اس کا دروازہ ہیں